بولی ووڈ کے مارو فدکار راج کمار راو اور شردہ کپور کی ہولر کامیڈی فلم اسٹری ٹو ڈومیسٹک باکس آفیس پر ریکارڈ ساز بزنس کے بعد نمبر ون ہندی فلم بن گئی بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بولی ووڈ فلم اسٹری ٹو نے شارو خان کی جوان اور رنبیر کپور کی گزشتہ برس کی فلم اینیمل کو باکس آفیس ریس میں پیچھے چھوڑتے ہوئے چھے سو کروڑ بھارتی روپے کا بزنس کر لیا ہے اسٹری ٹو کی پروڈکشن کمپنی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ فلم بھارت میں نمبر ون ہندی فلم بن گئی ہے میڈاک فلمز کے جانب سے ایک پوسٹر بھی شیئر کیا گیا جس میں یہ نوٹ لکھا گیا ہے میڈاک فلمز پروڈکشن کمپنی نے لکھا کہ اسٹری ٹو نے بولی ووڈ کی سپر اسٹار شارو خان کے فلم جوان صرف ہندی زبان کے لائف ٹائم کلیکشن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے فلم بن گئی ہے اس تاریخ کو بنانے کے لیے آپ سب فینس کا شکریہ تھیٹا راؤ کچھ اور نیا ریکارڈ بناتے ہیں دوسری جانب بھارتی فلم باکس آفیس کے تجربہ کار ترون آدرش کے مطابق شردہ کپور اور راج کمار راؤ کی سٹری ٹو نے ڈومیسٹک باکس آفیس کلیکشن پر لائف ٹائم عمدنی کو عبور کر لیا ہے واضح رہے اس فلم کی کاسٹ میں اداکار راج کمار راؤ شردہ کپور اپار شکتی کھرانہ ابھی شیق بنار جی اور پنکش تھیرپاٹی شامل ہیں یاد رہے کہ ڈراؤنی اور مزہ پر مبنی یہ فلم ہدایتکار امر کوشیک کی دوزار اٹھارہ کی سٹری کا سیکول ہے جبکہ اس کے مصنف نرین بھٹھیں